جیسا کہ ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے ہر معاملے میں جھوٹ بولنے کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے اللہ کے نبی ہے پاک پیغمبر ہے روح اللہ ہے ایک خادم ساتھ رہتا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے تین روٹیاں پکوائی اور اس خادم کے حوالے کر دی کہ ان کو پلے باندھلے راستے میں کام آئیں گی اللہ اکبر ہو پیغمبر ہو نبی روح اللہ اسے بھی بھوک لگتی ہے اسے بھی پیاس لگتی ہے اور جسے بھوک پیاس لگتی ہو وہ حاجت روح نہیں ہو سکتا تین روٹیاں بنوا کر عیسیٰ علیہ السلام نے خادم کے حوالے کر دی سفرتے ہوتا رہا چلتے رہے جنگل کا راستہ ہے چھوکے سے خادم نے ایک روٹی نکال کر کھا لی کسی درخت کے نیچے جا کر چھو میں عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے فرمایا روٹی لے آجم نکال کے دیکھی تو دو نکلی عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے گرتی تو تینوں گر جاتی یہ تیسری روٹی کھاں گئی کہنے لگا اللہ پاک یہ قسم ہے میں نے تو نہیں کھائی تو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے اور جھوٹ بولنے والا اگر میری ساتھ رہا تو کئی خدا کا مجھ پر اتاب نہ آ جائے نبی ڈرتا ہے اس بات سے کہ میرے ساتھ جھوٹ بولنے والا نہ رہے کئی اس کی وجہ سے اللہ کی نراضگی نہ آ جائے تو اللہ کے پیغمبر نے موجزہ دکھایا عیسیٰ علیہ السلام کا ایک موجزہ یہ بھی تھا کہ مٹی کی ڈھیری بنائی اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے سونا بن جا بس وہ سونا بن جایا کرتا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی ڈھیری یا تین بنائی اور فرمایا سونا بن جا وہ سونا بن گا تو ایک ڈھیری تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف کو یوں کھسکا لی سرکا لی کہ یہ تو میری اور ایک اس کی طرف کو کر دی کہ یہ تیری اور تیسری کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی یہ سونا کی ڈھیری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تو کہنے لگا اللہ کی قسم خرال کی قسم میں کھائی ہے اللہ کے فیغمبر کی آنکھوں میں آس ہوا فرمایا ادھر جی قسم ہے وہ دنیا کے طلبگار کیا کرے گا اس سونے کو لے کر اس کو کہتا ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے چار دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے اس نے کہا چلو پیغمبر کی خدمت سے تو گیا پیغمبر کی خدمت سے تو گیا ساتھ رہنے سے تو گیا پر مٹی کی گھٹلی تو بن جائے سونے کی گھٹلی تو بن جائے تو سنگے دنیا اللہ کے نبی دولت کو ہاتھ میں لگایا کرتے ہیں تو عیسی علیہ السلام نے جب اس نے خادم نے کہا نا عیسی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسری سونے کی دھیری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے کھائی ہے تو عیسی علیہ السلام نے مٹو سونے کی دھیریوں دوسری بھی تیسری بھی پہلی بھی تینوں اس کی طرف سرکا دی کھسکا دی فرمایا تجھے مبارک ہو سونہ تو ہی لے جا میں چاہ کروں گا تو وہ دل میں بڑا خوش ہوا تب ایک گھٹلی مل گئی سونے کی مزے ہو گئے چلو نبی کی خدمت تو محروم ہو گیا مگر سونے کی تو پنگ مل گئی نا اس نے گھٹلی بنائی سونے کی اور لے کے چلا سامنے سے تین ڈاکو آتے ہوئے مل گئے انہوں نے کہا کیا ہے انہوں نے کہا اگر میں نہیں بتاؤں گا پکڑ کے دیکھ لیں گے یہ تین ہے میں ایک ہوں کہنے لگا سونہ ہے وہ لگے سر آنکھیں بدلنے کہنے لگا بھی ماننے باننے کی کوئی ضرورت نہیں بہت بڑا سونہ ہے تینوں تین کے آنکھے جائیں گے دو آئے تھے تین حصے کر لیں یا تینوں کوئی مارنے کی قتل کرنے کی ضرورت نہیں ابھی تم سوچ رہے ہوگے کہ وہ کتنا بڑا بیمان آدمی ہوگا جو نبی کا ساتھ چھوڑ گیا عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا کیا یہ بیمان اسی زمانے میں تھے آج کل ایسے بیمان نہیں یہ رمضان مبارک کے دو جمعوں میں جو ایک ایک سیکل گئی ہے یہ مسلمان لے گیا یہ انسان کا تکم لے گیا یہ رسول اللہ کا امت ہی لے گیا کوئی وہ کہنے لگا بھی مارنے کی کوئی ضرورت نہیں سولنا بہت ہے دو تم ہو ایک میں ہو ہسے کرنے میں تین انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہاتھوں سے کھلتے ہو تو داعت نہیں لگانے چاہیے جب یوں ہی مل رہا ہے تو کیا ضرورت ہے مارنے وارنے کی بھوک تو لگتی راتے میں چلتے چلتے اسی بھوک لگی شہر کے قریب گئے تو ایک کو کہنے لگا جاؤے تو روٹی پکوا کے لا شہر سے دو ماں کسی درکھ کے چھو میں بیٹھ گئے سو گئے دنیا ساری پور مکر ہے دنیا دنیا ای نام فتنے کا نام دنیا ہے وہ جو شہر میں روٹی پکوا رہا ہے نا وہ سوچنے لگا آرام سے سوئے پڑے ہیں چھو میں میں دھوم میں پھر رہا ہوں پریشان ہو رہا ہوں اپنی تو روٹی کھا لوں یہاں ان کی روٹیوں میں زہر ملا کے لے جاؤں کھاتے ہی سو جائے گا سارا سونا میرا ساری دولت میری تمام کا تمام میرا ہی ہو جائے گا دماغ نے اجازت دے گی ٹھیک ہے کرو ایسا اپنی روٹی وہاں کھا لی ان کی روٹیوں میں زہر ملا کے لیا اور یہ دونوں آپ اس میں کہنے لگے جنگل میں پڑے ہیں ہم وہ شہر میں پھلودہ کھا رہا ہوگا خدا جانے کیا کیا اڑھا رہا ہوگا مجھے بڑا کچھو رہا ہے دیر رڑا دیئے دیکھ لو کھانے پینے مسلوک ہے ایک ہے لگا میں بتاؤں ترکی اس نے کہا کیا ہے کہ آوے نا اب اطبع کر کے مارو تلوار گردن دور جاتے پڑے گی آپ دولوں آپ دعود ہو جائیں گے میس پاڑیس انہوں نے تلوار تیار کر لی وہ زہر ملا کے لیا اسی کا نام تو دنیا ہے فرمایا قل مطار الدنیا قلیل والا آخرت خیر لمن اتقاها ولا تظلمون فتیلا دنیا تھوڑے دنوں کا خدا لا یقلننکا تقلب اللہ دینکا خسارے میں ڈال دے گی اب وہ تو جناب روٹیوں میں زہر ملا کے لیا اور جب آیا گا سارا دن خلط کر دیا شہر میں تفریح ہوتی رہی جناب کی ہم یہاں پڑے ہیں ترے باپ کے نوکروں کو کدارہ کرتے ہیں مارو تلوار کرتا ہوں جاتے پڑے ہیں تو کہہ لگلے بھائی کچکی راند آپ میں دولوں نس پہ نس ہوں گے کھانا کھاؤ روٹی جو کھائی اس نے لگا تھوڑا سا آرام کر لے طبیعت بگر رہی ہے اس زمانے میں سیمال اب تو تھی نہیں جو بھورٹی لیتے اُن لگا تھوڑی سی طبیعت بھی گر گئی کیا بات ہے تھوڑے سے سو جاؤ کھا کے جو سوئے پھر کون اٹھتا پھر اٹھنے والا کون تھا چند دنوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تین لاشیں پڑی دیکھی اور سونے کی گزلی رکھی دیکھی پہچان لی اے دنیا تُو نے کسی سے وفا نہ کی اے دنیا تُو نے کسی سے وفا نہ کی تُو کسی کی نہ بنی تُو نے دنیا کو مروایا اور تُو پھر بھاک کر کسی اور کی بن گئی اس کو مروایا پھر کسی اور کی بن گئی اس کو تباک کر آیا پھر کسی اور کی بن گئی تیرے سوہوں کا کوئی ٹھکا نہیں نہیں ترجمة نانسي قنقر